دعا نمبر 25 شروع کرتے ہیں احمد و نسلی اللہ رسولی الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صبح شاہد کی دعائیں کر رہے ہیں دعا نمبر 25 اردو سمیہ سامئن بحمد اللہ و حسن البلائی علینا ربنا صاحبنا عفدل علینا آئذن باللہ من الناب صحیح مسلح اس کا میننگ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اللہ کی حمد اور اس کی نیمتوں کی خوبی کے اخرار کرتے ہیں اے اللہ ہمارے ساتھ را اور ہم پر فضل کر اور اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ کی پنہ مانگتے ہیں تو یہاں پر جو سننے والا ہے اللہ تعالیٰ سمیہ سامئن جو سننے والا ہے سمیہ ہے اور سامئن ہے سننے والا ہے اور سنتا ہے اور پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں بحمد اللہ اللہ کی حمد و سانہ پیان کر رہے ہیں ہم کنفیس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سانہ و حسن البلائی اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کنفیشن اور فیوز ہے و حسن البلائی علینا ربنا صاحبنا عبدالعلینا اعزت باللہ من النار اور حمد اور اس کی نیمتوں کی خوبی کا اخرار کو اور اے اللہ ہمارے ساتھ راہ اور ہم پر فضل کر تو یہاں پر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر فیور کریے اور ہمارے پر اور پناہ جا رہے ہیں کس چیز سے آگ سے جہانم کی آگ سے پناہ جا رہے ہیں اور یہ ایک بار صبح اور شام یہ ٹراولنگ کے لیے ہے جب ہم مارننگ میں ٹراول کرنے جیسے ہم بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں تو آپ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اکیلے جانا پڑتا تو کچھ لوگ تھوڑے شیکی بھی رہتے ایک روٹین بن جاتی وہ تو الگ بات ہے پھر بھی روٹین میں بھی کبھی آپ کا مائنڈ کچھ رہتا تو یہ سنت ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں میننگ ڈیٹیل میں سمیہ سامیون بحمد اللہ سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد سننے والے نے اللہ کی حمد وحسن البلائیہ علینا اور اس کے نعمتوں کی خوبی کی اخرار کو اللہ کے جو سارے نعمتیں ہیں اگر آپ دیکھیں اطراف میں کتنے نعمتیں ہیں ربنا صاحبنا عبدالعینا اے اللہ ہمارے ساتھ را اور ہم پر فضل کر تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کر صاحبنا ہمارے ساتھ آئذنا باللہ مننا اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ کی پنہا مانگتے ہیں یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں الینڈ میں دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم جہنم کی آگ سے پنہا مانگتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو روایت ہے فرماتے ہیں تو یہ جو حدیث اس میں آتی ہے جس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے صبح میں جب وہ ٹراول کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ صبح میں ٹراول کرتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے سمیہ سامیون بحمد اللہ و حسن البلائی علینا ربنا صاحبنا عبدالعلینا آئذن باللہ من اللہ سن لیا سننے والے نے حمد اور اس کی نیمتوں کی خوبی کی اخرار ہو یہاں پر اے اللہ ہمارے ساتھ راہ اور ہم پر فضل کر اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ کی پنہ مانگتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی ذکر کی اہمیت ذکر انسان کو خوت فرماتا ہے بلکہ ذکر کے وجہ سے انسان ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو ذکر کے بغیر ممکن نہیں بہت سارے چیزیں ایسے تو چیلنجنگ رہتے ہیں مشکل رہتے ہیں آپ کے لئے لیکن ذکر کے وجہ سے آپ کر سکتے ہیں وہ اور میں نے شخص اسلام ابن تغمیم رحمت اللہ علیہ کی چال ڈھال گفتگو خصول و اہمیت اور تصنف میں بہت ہی تاجب خیر منظر کے مشاہدے کیے ہیں آپ صرف ایک دن میں اتنا تحریر لکھتے تھے کہ جو عام لکھنا کاتب مشکل ہے جو لکھنے کی بات کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہم تفسیر کے جیسے نوٹس لکھتے ہیں تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کاتب کس طرح لکھتے تھے اور ان کی عادت تھی تو شیخ الاسلام ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ جو انمار دی گئی کے نظارے بھی کہتے تھے تو اس میں بتا رہے کہ کس طرح وہ تحریر کرتے تھے اور کس طرح وہ لکھتے تھے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی روایت جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح کے وقت پڑھتے تھے ابو حریرہ سے روایت ہے اور اس دعا میں ہم اللہ کی حمد نیمتوں پر شکر سفر میں اللہ کی حفاظت فضل جہنم سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں کیا کیا چیزیں اس دعا میں ہم اللہ کی حمد اللہ کی حمد کر رہے ہیں نیمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں سفر میں اللہ کی حفاظت فضل اور جہنم سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں اور دعا کے آغاز کا انداز مختلف ہے اللہ کے صفات سامیہ کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ ہم جو اللہ کی حمد کر رہے ہیں اس کی نیمتوں کا شکر ادا کر کے وہ سبز سننے والا ہے اور سفر چاہے لمبا سفر ہو چھوٹا سفر ہو صبح کے وقت ہو شام کے وقت ہو لیکن یہاں پر روایت میں آتا کہ آپ صبح کے وقت یہ سفر میں پڑھتے تھے اور گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا فضل مانگنا طلب کرنا اور دنیاوی کاموں میں ہم اتنا بزی ہو جاتے لیکن یہ دعا آپ کوشش کریں پڑھ لیں یہ مورننگ ایوننگ جو صبح شام کی دعاوں میں ہے اور فضل کے بعد ہم اللہ سے بول رہے ہیں کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچاؤ اور ایمان والوں میں سے ہم جا رہے ہیں آخرت ہماری خیادت میں بالخیر ہو اس طرح سے تو ایک بار پھر سے دہرالتیں سمیہ سامیون بحمد اللہ و حسن البلائی علینا ربنا صاحبنا عبدالعلینا آئیزن باللہ من النار صبح اکبر اور شام اکبر جزاک اللہ خیران کسیرہ